اب میں نے آپ سے چھوٹی سی دو تیس باتیں عرض کرنی ہے ان کی طرف سوچے فرمائیں قرآن پاہت کی ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے اس آیت میں اللہ نے ایک میساق اہد و پیمان اور بادہ کر سکر کیا ہے میساق مہدے کو کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہے یہ میساقی جمعوریت ہے کئی الفاظ اس قسم کے استعمال ہوتے ہیں عالم میساق جہاں انسانوں کی ارواہ تھی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے دو بادے بھی یہ تھی ایک وعدہ قرآن پاک نقل کیا ہے کہ آدم سے قیامت تک کی ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب ہوں یعنی میں رب ہوں یا کوئی اور ہے سوال یہ تھا آقا فرماتے ہیں آدم سے قیامت تک ساری انسانوں کی روحیں اللہ کے سامنے کی جیسے میں جلسے میں تقریر کر رہا ہوں تو سارے سامنے ہیں لیکن کسی کو قوتِ گویائی کی جورت نہ ہوئی کہ کوئی جواب دے سکے بعض دفعہ پڑوں کا روح بھی اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات پوچھ بھی لے تو جواب دے آنے کے باوجود بھی خوصلہ نہیں ہوتا کہ کیسے کہا تو اللہ کی جلالت کا کیا عالم ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کسی میں قوتِ گویائی نہیں تھی سب سے پہلے میرے رب نے مجبر اپنی نظرِ کرم ڈالی اور مجھے قوتِ گویائی بخشی اور میں نے کہا بھلا شہدنا آئے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے جب میں نے کہا کہ تُو رب ہے تو میرے بولنے پہ آدم بھی بولے کہ تُو رب ہے رو نے بھی کہا کہ تُو رب ہے انبیاء نے بھی کہا کہ تُو رب ہے صدیقین نے بھی کہا کہ تُو رب ہے شہداء نے بھی کہا کہ تُو رب ہے سالحیر نے بھی کہا کہ تو رب ہے اب ساری قائلات نے رب کو رب تاب مانا جب مصطفیٰ لبا آرسنت والجماعت کا ایک متفق عقیدہ ہے پوری امت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسنِ انسانیت بھی ہیں اور معلنِ انسانیت بھی ہیں جبکہ آرکا نے تعلیم تو صحابہ کو دی اس سے پہلے ایک لاس سو بیس ہزار انبیاء تشریف کہے تھے انہوں نے اپنے اپنے امتوں کو تعلیم دی تو حضور پوری انسانیت کے معلن اور پوری انسانیت کے محسن کیسے ہیں تو اللہ نے لکھا ہے کہ جو عالمِ میساق میں بلا شہیدنا کا جو وہ اقرار کا سب سے پہلا جملہ اللہ نے محبوب سے کہلوایا تو حضور پوری ارباہ انسانیت کے معلن اور استاد بنے آپ کے کہنے سے سب نے رب کی ربوبیت کو مانا اور نراض نہ ہوں تو یہاں دنیا میں جھگڑا ہی ربوبیت کا ہے اس لئے اللہ کی جو اسمال حسنہ ہے ان میں لفظ رب اسمال حسنہ میں نہیں ہے الرحمان ہے الرحیم ہے الملک ہے القدوس ہے اور اللہ نے وہاں یہ نہیں پوچھا کہ میں رحمان ہوں کے نہیں رحیم ہوں کے نہیں قریم ہوں کے نہیں ستار ہوں کے نہیں جبار ہوں کے نہیں غفار ہوں کے نہیں سوال کا رب ہوں کے نہیں ہیں یہاں پر ساری بحث ہوئی ہے دکان پہ نہ بیٹھوں تو بچوں کو کہاں سپالو تیری دکان رب ہے کاروبار نہ کروں تو کام اولاد کا کیا کروں کاروبار کو رب بنایا ہے حاج عبدالوحاب ملحوب نے پوری زندگی اسی پہ گداری تھی کہ انسانیت کو رب کی تلقیم کی کہ ربوبیت پر یقین رکھنا ہے تو صرف اللہ پر یقین رکھو کہ اس کی حکمیت اور ربوبیت کو قبول کرو سب سے پہلا سبق آمنہ کے دورے یقین نے عالمِ عربہ میں پوری انسانیت کو اللہ کی ربوبیت کا دیا یہ ایک بات ہوگئی میں اگلی بات جو اصل موضوع ہے اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ تو تھا آدم سے قیامت کر کی انسانیت سے ایک سوال سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں یہ اتن سا ہو رہا ہے نکار بھی سکیل کیا آتا ہے اعلان کرتا ہے یہ حضرت صاحب ہے حضرت شہب العدی صاحب ہے یہ مولنہ صاحب ہے یہ کاری صاحب ہے یہ فضان صاحب ہے یہ جاکٹر صاحب ہے یہ پروفیسر صاحب ہے سب کا تعارف کرواتا ہے تو کوئی بات میں یوں کہے یا اس تعارف سے ہمیں تو پتہ چلا یہ فرانہ یہ فرانہ لیکن جو تعارف کرا رہا تھا وہ کون تھا کس کم بتا لیتا ہے میں سمجھانے کے لئے کہا کسی نبی میں سوال نہیں کیا لیکن کسی کے تصور میں یہ آئے کہ اللہ تیرا تو پتا چل گیا کہ تو ہمارا رب ہے لیکن یہ تو پتا جس نے تیرا تعارف کرایا وہ کون ہے اللہ نے بھی ارباہِ افیاد کو جمع کیا کہ اس محبوب کو سمجھنا ہر ایک کی بات ارباہ سپس کی بات نہیں کہ ہر آپ کی ترازو لے کر نبی کی عظمت کو تولنا شروع کر دے نبیوں رسولوں تم پٹھے ہو جاؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے جنانچہ علماء نے لکھا ہے آدم سے عیسیٰ تک تمام ارباہِ انبیاء کو جمع کر کے اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی ارباہ کو جمع کر کے کہا نبیوں میں تمہیں اپنے اپنے وقت میں بھیجوں گا تمہارے زمانے تمہارے علاقے ہر نبی کا زمانہ بھی محدود علاقہ بھی محدود بلکہ یوں بھی ہوا ایک 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 وقت میں کئی کئی نبی آئے ہیں ایک ایک زمانے میں کئی کے رسول اکتھے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی حارون بھی نبی یوشہ بھی نبی شاید بھی نبی سب کا زمانہ بھی ایک ہے علاقہ بھی ایک ہے دعوت بھی نبی سلیمان بھی نبی زمانہ بھی ایک علاقہ بھی ایک یایہ بھی نبی سکریہ بھی نبی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی زمانہ بھی ایک علاقہ بھی ایک ابراہیم نبی بیتا اسماعیل نبی بیتا عساق نبی عساق کا بیتا یعقوب نبی یعقوب کا بیتا یوسف نبی بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ تک چار ہزار انبیاء حضرت سیدنا یعقوب کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے ہزاروں نبی رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش آئے سب اپنے اپنے وقت پر آئے اپنے اپنے زمانے میں آئے اللہ نے کہا جب تمہیں بھیجو گا تو فرما وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ عِسَاقَ النَّبِيِّرِ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا کتاب سے مراد وہ احکامات تورات انجیر زبور آسمانی سائے جو رسولوں کو ملے اور نبی ان کو لے کر آگے امت کو پہنچاتے تھے اور حکمت سے مراد امام مالک نے لکھا ہے نبی کا عملی زندگی اور سندق اور اس کا طریقہ اور اس کو آپ یوں سمجھئے قرآن نے عقیم السلاة کہا ہے لیکن نماز اپنے مزاج اور دماغ کی نہیں طریقہ محمد کی زندگی ہے آتو زکاة کہا ہے طریقہ رسول اللہ کی شیرت ہے عطم السیام کہا ہے طریقہ محبوب کی شیرت ہے یعنی قرآن وحی ہے وحی کو صاحب وحی تو سمجھا سکتا ہے صاحب وحم نہیں سمجھا سکتا کوئی اللہ یوں کہے کہ میں خود قرآن کا ترجمہ پڑھ کے خود مفسر قرآن بن جاؤں گا ارے پگرے تو جب تک کی سکول میں پڑھنے کے بعد تو اسے تیچر پرنٹیکل نہ کروائے تجھے تو اردو کی کتاب سمجھ نہیں آتی تو رب کی وحی کو نبی کے بغیر کیسے سمجھ سکتا ہے اس لئے تمام نبیوں کو بھیجا کتاب کی دی حکمت کی دی حکمت سے مراد نبیوں کے عملی طریقے تھے میں موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو سب آگئے علمان ہے کاج جارے خط میں اللہ نے فرمائے جب سب آگے چلے جائیں گے تو سمجھا اکم بھائی سمجھا کو یادتا ساجی بٹھے ہیں بھروں کی جگہ ہیں پھر ایک نبی آئے گا پھر اب یہ پھر جو سمجھا ہے یہ مدارس کے علماء یا عربی سمجھنے والے جانتے ہیں کہ جہاں لمبا وقفہ ہو جائے وہاں لفظ سمجھ آتا ہے کتنا وقفہ جہاں میں مجھول علیہ السلام ہم مولو سے سب بڑھاتے ہیں طرح بات و عربی سے کتنا وقفہ علماء نے لکھا ہے عیسیٰ کے جانے کے بعد حضور قرآنے سے پہلے تقریباً پونے چھ سدی پانچ سو اکتر بات ترخواب کھا کتنا لمبا وقفہ گزرا درمیان میں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی حادی نہیں کوئی رحمت نہیں کوئی مقتداء نہیں کوئی پیشوانی کوئی رہنما نہیں کوئی امت کو ہدایت کا راستہ بتانے والا نہیں یہودیوں نے دو خدا بنائے عیسیٰ یوں نے تین خدا بنائے مکہ کے مشرقوں نے تین سو ساٹھ متوں کی پجا جنگ کر دی ہندو ساتھ ہزار جو تاؤں کو پوچھتے تھے توہیر کا نام نشان ختم ہو گیا تھا شرق عام تھا سنت سے تعلق نہیں یدات و رسومات کا دور دورہ تھا جہارت عام ہو گئی تھی زلالت عام ہو گئی تھی گمراہی عام ہو گئی تھی قرآن نے کہا زہر الفسادو فلپر ربل باہر خوشکی میں بھی فساد پانی میں بھی فساد پوری دنیا فساد کے آماز کابل چکی تھی جہارت کا ادھیرہ تھا ظلمت کا بسیرہ تھا گمراہی کا ادھیرہ تھا دنیا کا مزاج اور قانون ہے تو وجہ سے بات دو شدت کی حبس پڑ جائے لوگ ہوا کا انتظار کریں رات کے سناتے چھا جائیں لوگ صویرے کا انتظار کرتے ہیں گرمائے جب پوری دنیا گفر قضا بن چکی تھی سم مجا اکم رسول پھر ایک رسول کا انتظار تھا جو آئے گا اور آ کر پوری انسانیت کی قایہ پٹے گا اور یہ تبدیلی نہیں جو اب آ رہی ہے وہ تبدیلی وہ لایا جو اس وقت پہ لے آیا وہ تبدیلی آئے گی تو دین آئے گا اس تبدیلے سے نہیں سم مجا اکم رسول پھر ایک رسول آئے گا اب یہاں ایک پانچ کہنا چاہتا ہوں سب کی طرح جب ایک طرف نہیں اس رسول کا یہاں نام نہیں ہے کہ کونسا رسول کیوں نہیں ہے چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں اللہ کر سمجھ آ جائے کہ یہ بات نبیوں سے کہی جا رہی تھی ساری انسانیت سے نہیں تو جہاں کچھ چند متعارف لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں میں کسی کا تعارف کراؤں کہ اب میں اس آدمی کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو ایسا عالم ہوگا جو اپنے زمانے کا محقق بھی ہوگا معلم بھی ہوگا مبلغ بھی ہوگا معرف بھی ہوگا اور وہ جناب فلا عالم کا مسجد رشیم بھی ہوگا وہ جناب ایک بہت بڑے کنیا شریف کے اللہ بالے بزرے ہیں وہ ان کی مسجد کا وارش بھی ہے وہ فلا بھی ہے نام نہیں لیتا لیکن جو جاننے والے وہ سمجھ جائیں گے ہیں کہ کون ہیں وہ بولو اللہ نے نام نہیں لیا لیکن کہا ان کو جو سمجھتے تھے کہ یہ کون ہوگا دوسری حدمت یہ ہے کہ یہ علماء کے لیے نام لینے سے یہ اشارے میں جو عظمت ہے اس کا تقدس بھی کچھ ہو رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حبرال امہ مفسر قرآن ہیں انہوں نے کہا ہوا محمد الرسول اللہ خلفاء راشدید میں خریفہ رابے امام عادر اور قاضی امت علی ابن عبی طالب نے کہا وہ علی ابن حدنابے سیدنا محمد قریب ہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سمجھا اکم رسول وہ رسول آئے گا جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی سب کہتو اس کے کلمے میں اس کی ارے بولو اس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی بات نہیں ہے دین کی باتیں کہ پوری توجہ بھی کیا مطلب موسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ موسیٰ بولو دعوود نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں صاحب اقتدار بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ دعوود و خلیفت اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں تلمت اللہ بھی ہیں نبی اللہ بھی ہیں اللہ کی قدرت کے علامت بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں انجیر بھی ان کے اُتری ہے شریعت پالے بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ عیسیٰ دور سے بولو لیکن جب حضور کی باری آئے تو لا الہ الا اللہ اچھی بات سے لا الہ الا سمجاکم رسول وہ رسول آئے گا جس کے قلمے میں اس کی رسالت کا ذکر ہوگا کیوں کہ یہ جتنے پہلے آئے تھے ان کے علاقے بھی محدود زمانے بھی محدود اس لئے کسی رسول کے قلمے میں اس کی رسالت کا ذکر نہیں کہ وہ محدود زمانے کے لئے ہوتا جیسے اللہ کی علوہیت پوری کائنات کے لئے ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے خالق کوئی نہیں ہے مالک کوئی نہیں ہے حج تربا کوئی نہیں ہے مشکل کشا کوئی نہیں ہے روزی رسال کوئی نہیں ہے ایسے محمد الرسول اللہ اب یہ وہ رسول آئے گا جس کی رسالت آفاقی ہوگی بیدل اقبابی ہوگی سارے چہانوں میں اس کی رسالت سارے زمانوں میں اس کی رسالت ہر طور میں اس کی رسالت کا تذکرہ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ان کی نبوت وہ رب العالمین یہ رحمت اللہ العالمین وہ خدا یہ مصطفیٰ وہ رب العلا یہ شمس الزہا اس کی ربوبیت اس کی نبوت اب کرتوں کیامتیں برپا ہو سکتی ہیں علوہیت کے تک پر جا کوئی نہیں سکتا نیا نبی بن کے رسالت کے تک پر آ کوئی سمجاکم رسول پھر ایک رسول آئے اب اس سمجاکم رسول اب اس سمجاکم رسول سب سے پہلا عقیدہ ختم نبوت آخر میں آئے گا سمجا اس کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو اس کا تذکرہ ہوتا جنہوں نے آنا تھا وہ پہلے آگئے یہ سمجاکم عالمِ ارباہ میں تو سوال اپنی جگہ پر تھا عالمِ دنیا میں رب نے اس کا مشاہدہ کرایا میرات دیکھیں میرات کی رات آقا جب شبِ اسراء مکہ سے بہتر مقدس پہنچے ہیں علماء بیٹھے ہیں میرے دائیں پھائیں مشاہد پیٹھے ہیں ستاقید کریں سب نبی پہلے تھے سمجاکم حضور آخر میں اندر آئے اللہ نے کہا دروازہ بند کر دی وہاں کی باتیں یہ آنے جب یہ دروازہ بند کر دی یہ کیوں مہار پیچھوں کوئی آکے ہیں سمجاکم رسول اب ایک ہی آئے اور یہ مسلمانوں پوری توجہ سے سمجھنا اور آدمی کے سمجھانے یا کہنے کا اپنا انتعاد ہوتا ہے میں تو ایک آدمی ہے عقیدہِ خبِ نبوت کا معنی جب ہم کہتے ہیں کہ حضور خاتم نبی جید ہیں تو اس سے پڑے مسئلے سمجھنے آتے ہیں مسئلے اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز کا وقت ہوگا تو پڑھ رہے ہیں نہ ہوتا تو نہ پڑھ رہے ہیں دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ تبلے کی طرف ان کا رخ ہوگا اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ مشرقی طرف مل کر کے تھوڑی پڑھ رہے ہیں پیسرہ مسئلہ یہ سمجھایا جگہ پاک ہوگی جہاں پر پڑھ رہے ہیں چوتھہ مسئلہ سمجھایا لباس پاک ہوگا جس سے پڑھ رہے ہیں پانچمہ مسئلہ سمجھایا کہ وجود پاک ہوگا جس سے پڑھ رہے ہیں چھتہ مسئلہ سمجھایا نیت کر کے کھڑے ہوں گے نب سے ایک تھا مسئلہ کتنے سمجھا گئے نیت کرتے ہیں ہماری قرآنی بات ہے آج قرآنی ہے یہ ہمارے ساتھ کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ یوں کر کے پڑھتے تھے وہ پیچھے یوں کر کے کھڑا ہوگی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے یہ قرآنی بات ہے تو ہمارے مستار ہے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہہ لگے اگر یہ بھی ان کے ساتھ ایسے کھڑے رہتے تو ہم کہتے ہیں ایسے کھڑے یہ جب یوں کر کے کھڑے ہوئے تو ہمیں بڑی پریشان ہوئی وہ ویسے کھڑے ہیں یہ ہاتھ بانکے گھر تو سمجھا کھو جب خط نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو سمجھنا جب نبی آخری تو کتنی چیزیں سمجھائیں آقا نبی آخری قرآن کتاب آخری حضور نبی آخری یہ امت آخری حضور نبی آخری یہ شریعت آخری حضور نبی آخری یہ دین آخری حضور نبی آخری قامت اللہ قبلہ آخری حضور نبی آخری کوری توجہ سے سمجھنا کہ امت کا معصوم آخری حضور نبی آخری یہ معمور من اللہ آخری حضور نبی آخری یہ مخترز الدعات آخری حضور نبی آخری یہ صاحب وحی آخری حضور نبی آخری خط نبوت کا تاجدار آخری اب حضور کے بعد جیسے نبی کوئی نہیں اس امت کے بعد امت کوئی نہیں صحابہ کے بعد جماعت کوئی نہیں اہل بیت کے بعد عظمت کے لحاظ سے خاندان کوئی نہیں ازواج متحرات کے بعد امت کی ماں کوئی نہیں حضور کے بعد معصوم کوئی نہیں حضور کے بعد صاحب وحی کوئی نہیں حضور کے بعد مختل جداد کوئی نہیں حضور کے بعد معمور من اللہ کوئی نہیں جب حضور آخری نبی ہے تو یہ سارے عقیدہ اس سے سمجھ آئے اس میں سے کسی عقیدے میں کوئی کسی حوالے سے ترمیم کرے وہ خط پر نبوت کا منکہ ہو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سننا جاکم رسول پھرے کر سکول آئے اس سے پہلے مولانا بھی کہہ رہا ہے جی تو میں بھی کہہ جاتا ہوں کوئی کلمہ تصادی سے پڑھ دیں تو مسلمہ کساب کلمہ بھی پڑھ دیں نمازی بھی پڑھ دیں اور کسی کو روکتا نہیں تھا کہ نہ پڑھ دیں ہماری طرح پڑھ دیں لیکن نبو بکر صدیق نے اسے مسلمان مانایا کافید صحابہ نے اس کے ساتھ جہاد کیا ہے معاف کیا ہو لاکھ کلمہ پڑھے جب محمد کے بعد کسی کو نبی مانے گا یا اس کی نبوت کا قائل ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ حضور کی خط بے لبوت کا مانے گا ساتھا سی بات کہتو اللہ کرے پہلے پڑھ جائیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اپنے کتاب مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں انجیو کو بھی مانتے ہیں لیکن عیسیٰ اگر یہودیوں کو یوں کہیں بھی یار ہم تمہاری کتاب تو مانتے ہیں ہمیں اپنا بھائی بنا لوگ کوئی یہودی انہیں اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار ہے نہیں دول سکتے ہیں نہیں مجھے باسے نہیں کیوں حالانکہ وہ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ یہودی کہیں گے تم نے بعد میں کسی کو مانا ہے ہم مسلمان اور یہ اسلام کی وساطہ ذرفی ہے دنیا کے کسی مذہب میں ایسا نہیں جیسے ہم اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں ایسے آدم صحیح 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 ص تو کبھی کوئی عیسائیوں کو جا کر کہے یا سنو اپنا بھائی بڑھا لاؤ تو وہ آپ کو نہیں بناتا ہے بناتے ہیں تو بولو دھو سے بولو تو آپ کا اچھا خاصہ ان سے ویسے بھی بڑھ بڑھا لاؤں تو بھی مانتے ہیں میں ایک بات سکتا ہوں یہودیوں عیسائیوں نے موسیٰ کے بعد نبی کو مانا عیسیٰ تو یہودی اسے اپنا بھائی بنانے کے لئے تجار نہیں ہم نے محمد قریب کی خط نبوت کو مانا تو کوئی عیسائی ہمیں اپنا بھائی بنانے کے لئے تجار نہیں ارے ظالموں تم نے محمد کے قلمہ پڑھنے والوں کو بھی غیرت سمجھا ہوا ہے کہ یہ حضور کے بعد تم کسی کو نبی کہتو اور یہ تمہیں اپنا بھائی بھائی میری بات سمجھا رہی ہے مولانا مفتی محمود مرہوم میرے استاد تھے میں ان سے بخاری پڑھا علامہ شریف پشمیری سے مفتی محمود سے مفتی محمود سے مفتی اللہ حبتان والے رحمت اللہ عقیم بلکہ قاری طیب رحمت اللہ علیہ ان چار دنوں کے سن میں بخاری کی سبب پڑھا میں ایک بات سمجھا ہوں جب کسی پر فتوہ کفر لگتا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں مولوی کسی پر کفر کا فتوہ نہیں لگا کافر بناتے نہیں بندہ کافر بنتا ہے اپنی بطواس سے مولوی کافر بتاتے ہیں ہم کافر بناتے نہیں کافر زور سے بولو نا بناتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ نبی کے بعد کسی کو معصوم سمجھنا کفر ہے بتاتے ہیں کسی کو معمور من اللہ سمجھنا کفر ہے بتاتے ہیں کسی کو صاحبِ بھائی کہنا کفر ہے بتاتے ہیں کسی کو نبی کا ذر جاتے ہیں یہ کفر ہے ہم بتاتے ہیں ہم نیمن بناتے ہیں اس کو کافر میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نبوبت کا تاج پہنے اللہ کے محبوب آخری نبی بن کے آئے ہیں خط نبوبت کا تاج پہن کر آئے ہیں اب اس تاجدار خط بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مرزا جوٹا نبی ہے وہ ترک جوٹا ہوتے ہیں یہ کفر کا کلمہ ہے اس لیے کہ نبی کبھی جوٹا نہیں ہوتا نبی بولتا ہی سے کہہ دو نبی سارے بولو اور اگر یہاں کوئی عالمی خط نبوبت کا مغلق بیٹھا ہوں تو میں ان سے بھی مادرت کے ساتھ یہ سارے ہمارے اپنے دوست آئی بیٹھے ہیں ہم غیر نہیں ہی آپس بھی بیٹھے ہیں بعض دوار تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کئی خطیب بھی کہہ دیتے ہیں کانہ سیل، کندہ سیل، اداندہ سیل، اداندہ سیل نہیں یوسف بھی اترکے آئے اور کہے میں نبی اترمان لکھ یہ کیا بات ہوئی ہے حضور پر نبوبت ختم کا معنی یہ ہے کہ آپ اکمل بھی آپ ہیں افزل بھی آپ ہیں اشرف بھی آپ ہیں اعلیٰ بھی آپ ہیں بلند و غالیٰ بھی آپ ہیں رب نے جو عظمتی اور صلاحیتیں کائنات پہ نبوبت کے حصے میں رکھی تھی وہ ساری محمد کے سر پہ خطب نبوبت کا تاج ہو جاتا نرات تکویر اللہ حافظ ختم نبوبت علامہ عبدالقریم نظیم صاحب نرات تکویر میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ سننا چاہتا ہوں رسول پھر ایک رسول آئے وہ آ کر تمہیں آخر میں آئے گا اگلا جو دوسرا مسئلہ جو مختصر کر دیتا ہوں آئے گا سب کے آخر میں جبرید پکڑ کے سب سے آگے لے جو دوسرا عقیدہ سبحانہ نے کہا وہ امام اللہ کیا ہو پیچھے تھی پکڑ کے مسئلے پہ کھڑا کر دیا آپ نباز پڑھیں سارے بابے بھی چکے آدم علیہ السلام کی ہزارہ سال عمر ہے نو علیہ السلام کی چودہ سو سال عمر ہم نے تو ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال ان کا تبلیغ کا دور ہے پچاس سال پہلے گزرے ہیں چھ مہینے دفان آیا ہے اس کے پاک پہ روح کے آگے نسلے چلی ہیں اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی پھئی پشتے دیکھی ہیں چودہ سو دیئے ہیں حضور سے اب تک چودہ سو سال بڑی بڑی عمروں والے پیچھے حضور کی عمر میراج کی رات پچاس سال پچاس سال والا چھوٹی عمر والا آگے کیوں کیا مطلب کی عمر کو مسئلہ سمجھانا ہے کہ جب تمہاری نشیدوں میں نمازیں ہوتے ہیں جس نے بڑے بڑے چودری لے لار بڑیرے بڑے علامیں فہمیں ہوتے ہیں بیچارے اپنے گھروں سے بڑے نرم گد گدے مسلے لے کے آتے ہیں سفوں میں بچھا دیتے ہیں شیٹ ریزر ہوتی ہے میری جگہ سے کوئی نہ کھڑا ہوئے بھائی کو اس چودری کو کہیں آگے کھڑا ہو جا کیوں یہ جگہ اس کی ہے بھائی آپ پاپے ہیں آپ کیوں نہیں آگے کھڑے ہوتے مزرے کا سب کچھ ہے لیکن مسلے کا حق دار وہ ہے سارے نبی پر حق ہے تورات والا پر حق ہے انجید والا پر حق ہے ضبور بارا پر حق ہے صحیف بارا پر حق ہے لیکن مسلے پہ قرآن بارا سبحان اللہ اتستان بنگی ہوئی ہے اس سوالے جب میں کہنا سب کھڑا ہوں مسلے پہ کون ہوگا مجیبات سے مسلے پہ کون ارے آپ بھی سارے چودری وڈیرے پیچھے مسلے پہ قرآن بارا شبہ محراج دیکھو آدم پہلے آسمان پہ عیشان دوسرے پہ یوسف تیسرے پہ عدریس چوتھے پہ حارون پانچوے پہ قرین چھتے پہ قرین ساتوے پہ جبریل صدرہ پہ یہ سب نیچے ہیں عرش پہ قرآن قرآن والا سب سے آگے قرآن والا سب سے آگے اونچا بھی قرآن والا آگے بھی جو چھے بولو آگے بھی سننا جا کم رسول دو مسلے خاتم اللمبیہ تیسرہ اللہ نے کہا وہ نبی جب آئے گا تو نبیوں ایک کام اس نے کرنا ہے دوستوں نے کرنی ہے میری طرف دیکھنا میں اسی آج کا مقوم سنو سنو لیکن چاہتا ہوں مصدق لما معکم لکو من النبیهی جو نبی آ کر تمہاری تصدیم کریں خائر بھاگ لے جاتے ہیں نفسوں کو دس خط ہو گئے کھپا لان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کہنے جیلی پاپس جس جس پہ یہ دس خط کریں گے وہ نبی سچے جن پہ اس کی محرنی وہ نہیں تو محر ان پہ لگی جو یہ بہت شب اثرہ پیچھے کھڑے تھے جو نہیں تھے اس پہ محر نہیں ایمانداری سے بتاؤ میراج کی راج جتنے تھے ان میں کچھ کھانا تھا جو ان سے بولو یہ تو کام کیا نا آگا نے کے تصدیق کی لیکن نبیوں تمہارے زمین ہے لا قومن النبیهی اس محمد تر ایمان لانا اب سمجھو ہر نبی اپنی ممت کا نبی ہر نبی اپنی قوم کا نبی ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہر نبی اپنے قصفے کا نبی لیکن حضور صرف امت کے نبی نہیں قوم کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں لَتُوْ مِنُنْ نَبِهِ جیسے میں اور آپ اپنے آقا کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے سارے نبیوں نے بھی حضور کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لَتُوْ مِنُنْ نَبِهِ محمد پر ایمان لانا اور ایمان کی سب سے بڑی نشانی دن رات تبلیغ ہوا ہے میں اسے سنتے ہیں نماز سارے بولو کیا میں اس پر قرآن ایسے پڑھ سکتا ہوں لیکن بات سمیٹتا ہوں کیا ہے کسی مولوی کے پیچھے آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دی کوئی آدمی کہا میں ایسے نہیں پڑھتا کیوں جس مولوی پر ایمان نہیں ہو سب کو اللہ نے پیچھے اس لئے کھڑا کیا تکہ تمہارا ایمان محمد کی نبوت پر ساتھ ایک تو محمد کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور دوسری بات بلتن سورنہ اس کے دیل کی مدد دیتا علماء نے لکھا ہے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آیا تو ہم بھی اس کی ابتدا کریں گے اور اگر ہمارے بات آئے تو کلمہ اسے کا پڑھنا یہی وجہ ہے کہ قلیم حضرت عمر تورات کے سفر پڑھ رہے تھے تو حضور کے چہرے پر اس سے کیا ساتھ تھے حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ حضور نے فرمایا خبر تھا آج قلیم زندہ ہوتا وہ اس کتاب کو نہ پڑھتا محمد کی شریعت کتابیں ہوتا وہ امتیں حضرت عبداللہ اپنے سلام حضور کے آنے کی بسانتیں پڑھ چکے تھے حضرت ابو بکر صدیب شیخ حضرت جمعی کو مل کر حضور قیامت کی اطلاع پا چکے تھے حضرت عمر بن خطاب جناب والا ایک جن کو مل کر حضور قیامت کی اطلاع پا چکے تھے لَتُعْمِرُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُ النَّا اس محمد پر ایمان فیلانا اس کے دین کی مدد بھی کرنا مدد کے لئے عملی طور پر ایک نبی کو اب بھی رب نے زندہ آسمانوں پر پٹھایا ہوئے کون؟ حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب سارے بولو حضرت عمر بن خطاب مجھے مال دے حضرت عمر بن خطاب پر بکر مدد میں ہوتے ہیں علماء بتاتے ہیں یہ اساسا کہ نماز کا وقت ہوگا دمشق کی جامعہ مشک کے مشک کی منارے بھی ہوتے ہیں دو چادریں پہنے ہوئی اور ان کی بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے یہ پانی کی دعا ہے اس لیے کہ یہ دنیا جس میں ہم بیٹھے ہیں سیہت بیمانی زندگی مر دکھ سکھ کا جہان ہی ہے پولی جس مقت یہاں سے گئے تو اس وقت غسل کر کے گئے تھے کہ جو پانی کا کترہ جہاں تھا آلہ میں بالا کی طرف بہت وہ وہاں چل گیا جیسے برطن بھنکے آپ فرید میں رکھتے ہیں تو جب بھی آپ کو کھانے کے جیسے رکھا ہوگا بیسی جب ساہر آئے گا تو پانی کا کترہ اندر ہوگا تو وہ وہی جمع رہے گے جب کس دنیا میں آئیں گے تو وہی پانی کے کتر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اتاروں اتار کے جائے جائے باق آگئی وہی عظم مہدی مسلم پر کھڑے ہوگے اس وقت امت کے وہ حضور نے فرمائے مہدی حسنی ہوگا حسن کی اولاد میں سے اور اس پر میں اپنے مجھے سید نبی شاہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی شاہ صاحب کہ حضرت حسن نے جو امت کو جوڑنے کے لیے جتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ نے اتنا بڑا انام عطا کیا ہے کہ اپنی خلافت کو چھوڑ کر سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر بیت کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم فرجمہ کیا حضور نے یہ بشارت کی حضرت حسن کے لیے دی تھی اس لیے قرب قیامت میں حسن کی اولاد میں سے مہدی آئے گا جو پوری دھرکی کو عدل و انصاف سے بڑھتے ہیں اب یہ عام ترچے کا آدمی نہیں ہوگا اس کا نام میرے نام جیسا اس کے افر کا نام عطلہ ہوگا اس کی اممہ کا نام آمنہ ہوگا بڑا حصیر و بجی اور خوبصورت ہوگا نسلے پر کھڑے ہوں گے تو وہ پیچھے اڑ جائیں گے نبی آیا ہے انہوں پابل ہوگے کریں گے عیسیٰ عیسیٰ کہیں گے نہیں تم پڑھاؤ وہ کہیں گے نہیں تم پڑھاؤ آخر مہدی پڑھائیں گے عیسیٰ نہیں کون پڑھائیں گے عیسیٰ کیوں ترچہ نبی کا زیادہ ہے یا امام صاحب کا بولو نا تو نبی آگیا ہے ایک تو کسی لیے نہیں کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو اچھا محمد تا دور ختم ہو گیا ہونے کی اس کا ضرور محمد کے امتی کے پیچھے عیسیٰ کھڑے ہوں گے عیسیٰ کا نکاح ہوگا حضور کی شریعت کے مطابق قاضی ہوگا حضور کی سنت کے مطابق گواہ ہوں گے حضور کی امت کے افراد عیسیٰ کی حجر جس عورت سے نکاح ہوگا حضور کی امت میں سے عیسیٰ کو دو بیٹے ہوں گے ایک کا نام وہ محمد رکھیں گے ایک کا نام موسا رکھیں گے ایک پہلے نبی کے نام پر ایک آخری نبی کے نام پر جب ان کا ویسال ہوگا حضور کے روزہ اکھر میں اب بھی ایک قبر اکھر کی جگہ ہے وہاں پر ان کو تفر کیا جائے گا تو عیسیٰ پیچھے ہوں گے وہ آگے کیوں تاکہ پتہ چلے کہ ختم نبوت محمد کی ہے اس لئے محمد کا امتی مسئلہ تو اس لئے ایک بات آسی ہے وہ جو آپ کو سمجھا جائے گی تبلیغی جماعت میں سے روزہ لگاؤ تو یہ تو بیر تو کچھ فرض نماز کے میں نے پاہر کے بتایا کچھ اندر کے لئے ان میں سے ایک ہے کہ نماز میں قرار فرض ہے کہہ دو قرار سمجھتے ہو فرض ہے وہ تو کہہ دیں کیا فرض کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن سے سبحانک اللہ مزہد اللہ کہتے ہیں وَلَا قَدْ آتَيْنَا قَا سَبْا مِنَ الْمَسَارِي وَالْقُرَانِ الْعَزِيدِ یہ تیس پارے قرآن بھی اور الحمد بھی محمد ہم نے آپ کو دیں اب مہدی کے پاس تو قرآن ہے عیسیٰ ہیں انجیل والے ہیں سارے بولو کونزے اگر انجیل والا مسلح پہ جائے تو کیا پڑھے نہیں سمجھے کیا پڑھیں گے امام انجیل پڑھے پیچھے پران والا ہو کسی کی نہیں ہوگی انجیل والا پیچھے چھپ کر کے کھڑا رہے مسلح پہ امام پران پڑھے اس کی ہو جائے گی امت پہ مسئلہ سن جایا ہے وہاں ایک لات چوبیس ہزار کی محمد کے پیچھے ہو گئی خور پہ قیامت میں عیسیٰ کی مہدی کے پیچھے ہو جائے گی درمیان میں تمہاری بھی ہوتا ہے ہاتھ آخر نفذ کہ دے دیں خوزر خاتب الانبیاء خوزر کمام الانبیاء خوزر نبيیو الانبیاء کہ دو نا نبيیو حقی دی سید سید انا سید کو لفی آدم اولاد آدم کا سردار ہوں فقر نہیں ہے یبی جس پچھے جس پچھے جائے گی اس کے باپ سے پوچھتے فقر نہیں ہے فقر ہونا چاہیے کہ نہیں حضور آدم سے قیامت تک کی انسانیت کے سردار ہے اور فرمائے فقر نہیں قیامت کے دن فرما بلدی یوم القیامت برا فقر اللہ کی حمد کا پچم میرے ہاتھ میں ہوگا کوئی فقر نہیں اسے بھی بڑی جیب بات ہے آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت میرے تھندے کے نیچے ہوگی کوئی فقر نہیں فقر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بانی پاکستان محمد علی جناح قائد آزم نے علامہ عثمانی کو پرچم دیا دیو بندی سماتے میں ہوتا ساڑے بانے اور میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں بڑا صحیح آتی تھا کہ اس نے یہاں بھی جو بندی مولوی کو دیا وہاں بھی جو بندی کو اور کسی کو نہیں حالانکہ تحریک پاکستان میں سارے تھی کسی لیے کہ شاید اس کے رب نے اس کے دل میں ڈالتی ہو کہ یہ وہ ہیں جو گولیے کو کھاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹے کنازہ پتہ نہیں پیڑے میں لے مہیزہ جاتے ہوتا ہے سمجاکم رسول باکستان کرتا ہے بھئی آگر ان کو کیوں دیا میں ایک بات اور کہتا ہوں مضبوط جرمیر کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے کمزور جرمیر کو نہیں دیا جاتا ہے میری بات سمجھا دیئے اسے پتہ تھا کہ تعلوم کے اوبن کے لئے خود اللہ جن میں اس وقت تھی شیخ اللہ السلام شفیر احمد عثماری مفتی زمان محمد شفیر اس وقت تھی جناب والا اس تحریق کا حصہ مولانا زفر احمد عثماری مولانا محمد عدریس قاندبی مولانا محمد رسول خان صاحب حضرت مولانا خیت محمد چہلنگری مولانا مفتی محمد حفن احمد اللہ مولانا مفتی عاظب پاکستان مفتی محمد شفیر یہ سارے ارکابر اس تحریق کا حصہ دیں ان کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ پرچم پھمایا ان کو فخر ہے حرور حرور میں اس پر ایک چھوٹی سی بات کرتا تو شاید آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی فخر آدمی اس پر کرتا ہے سمجھانے کے لئے کہتا میں اس پرسی اور سوڈیج کی قابل نہیں جو آدمی قابل نہ ہو اور عزت مل جائے تو وہ تو فکر کرے اب بات کو سمجھیں فرمایا ساری کائنات میرے پنچم کے نیچے ہوگی رب کی ہم کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا مجھے فکر نہیں اس لیے کہ محمد کا درجہ اس سے بھی بلند ہے سمجھو 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 عقیدہ بتا رہو اپنے قابل کا فرمایا سیدو بولتے آدم ہمیں تو فکر ہے کہ ہم محمد کی سرداری میں ہیں محمد کو فکر نہیں کہ میں تمہارا سردار ہوں آقا کا درجہ اس سے بھی کروڑوں اچھا ہے بھئی پرچم کو فکر ہوگا کہ میں محمد کے ہاتھ میں ہوں ہمیں پرچم کو نبی کو فکر نہیں کہ میں پرچم میرے ہاتھ میں ہے اس لیے کسی جو بند میں ایک بہت بڑے عالم دیکھو مولنہ اصد اونٹا اکشیر ہے میں وہ پہتے بڑا عجیب انہیں کہا مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو مقام نقوت کے حوالے سے مجھے کیا علم مجھے کیا علم مجھے کیا علم مہترم بادس خدا تم ہو مہترم بادس خدا تم ہو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعہ کچھ ہو ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعہ تم ہو جو بات جس کے لیے میں نے ساری تمہید ماندی اس کو سمجھا آگے کہتا ہے رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے آدم کو فقر ہے کہ میں نبی نو کو فقر ہے کہ میں نبی ابراہیم کو فقر ہے کہ میں خلید موسیٰ کو فقر ہے کہ میں خلید عیسیٰ کو فقر ہے کہ میں روح اللہ وہاں ان کو فقر ہے جہاں رسالت کو فقر ہے ذات اقدس کے تعلق سے رسالت خوش ہے کہ میں محمد کے پاس آگئی نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء نبوت کو ناز ہے کہ میں محمد کے پاس آئی اور خطے نبوت کا تار پن کر آئی ہوں تو یہ نبوت کو ناز ہے محمد کو نہیں اس لیے حضور نے اس کو بکھرے نہیں سکتا اس پر قجیب جملہ آخر موز نے کہا ہے کہ یہ رب تے باہم امت کو وجہ صدقہ ہو رہا ہے یہ رب تے باہم امت کو وجہ صدقہ ہو رہا ہے تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا کر یہ اس کا محبوب ہے یہ محب ہے تو وہ محب ہے تو یہ محب ہے ایک بات علماء بیٹھیں تو کہہ دیتا ہوں یہ محب اور محبوب کی بات ہے عاشق مشہور کی بات آپ کی بات ہے کہ آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے میں تقریر کر رہا تھا میں نے تقریر میں کہا کہ وہ حضور کی یہ اسمت ہے ہن نے اسمت ہے ایک داری بلوں نے اکر سے کھڑے ہو کے اپنے ایک لیڈر کا نام لے کہتا ہے حضرت کا ہے جی جمعیت ہرامزہ جیسی کا نام لیا اللہ کیونکہ حصیت ہے حضور نے تو پھر میں وہ ایک آدمی نے اس کو ڈانٹ لے لگتا ہے میں نے کہا کچھ نہ کرو ہے یہ بچارہ آشک ہے عشق میں اور محبت میں فرق کیا ہے آپ سمجھے یہ سمجھے نا سمجھے عشق بھی عربی کا لفظ ہے محبت بھی عربی کریں لیکن الحمد سے والناس تک رب کی زبان سے عشق کہیں گے نبی کی زبان سے بھی عشق نہیں نکلا حضور نے بھی کہا تو محبت کا لفظ استعمال ہوئے عشق عشق سے ہے عشق کہتے ہیں آپ کا تو دیہاتی علاقہ ہے دیہاتو میں یقین بغیرہ درختوں پر پیلے رنگ کی بوٹی پڑی ہو دیا ہے اس کو کہتے ہیں نیوٹ بوٹی اس کا نام عشق پیچھا ہے اس کی خاصیت یہ ہے جس کو چمتے اس کا بیڑا گا اس لیے جسے عشق لگتا ہے ہوتا بیڑا گا محبت کا نام ہے جس کی ابتداء بھی نہیں انتہا بھی نہیں محبت کا نام ہے محبت کا نام ہے موسیقی